یہ سارا ہی دے چھ کمال میرا نہیں میرے داتا صاحب دے لنگر دا کمال لنگر نال کاری صاحب نے بھی پکایا ہونے پکایا ہی بیشاک 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 اچھا کاری صاحب کمی نے بسی یہ لنگر نال ساڑی کہو میں نا پیار کار دی ٹالی نال باندھے و بخوا دے و لنگر دو منٹہ پاڑ نہ ٹالی رہنی ہے نال لنگر اسی پتا کیوں کرنے ہاں سرکار دے لنگر ویچلا اچھا بچے مسکرار ایک دن مبارکہ دے اچھا یاد کرتے ہیں میں مولوی تو بڑے سنے نے اچھا لینے کمال کر دی تسی بولو نہ بولو دل کو آئی یہاں دے لیے آپ آئی سے الحمدللہ سننا لڑا میرے بھائی جیڑا میرے آقا دی عزت نہیں کردا وہ دی عزت زمانے تے ہو سکتی میں نے سب تو زیادہ کاری صاحب کس دالنے مجبور کیتا کہیں دے نیچی نبی کو جو نہیں دیندہ ولی کو جو نہیں دیندہ میں ادھر کہندہ رہے ہیں لیکن داتا صاحب دے دربار تھے میں نے لے کے آیا ادارہ ساتھ مستقیم دا لڑکہ سی میں نے کہلے ہیں کہ تسی ساڑے کا ڈاکٹر صاحب انہوں سنیا نہیں وہ میں کوئی کتاب لے کے فہم دین وہ دے اندروں مضمون ہے نا میں تے ساری کتاب زبانی یاد کیتی ہوئی تو پڑے ہاں تے میں کہ یار میں جان کرنے دا ایک وری تو داتا صاحب آمائے کہ میں جو ماندہ نہیں تھے میں جانا کی کہیں دا آتے صحیح میں کہ چلو میں چلا گیا سانونہ دسیہ سی ہوتے چرس پین دے رہے ہیں فراڈیاں کار دے رہے ہیں دو نمبریاں کار دے رہے ہیں دس نمبریاں کار دے رہے ہیں بارہ نمبریاں چودہ نمبریاں سارا لیکن وہ لائین چھوٹ بولدہ ہے میرے داتا دے دربار تھے کوئی چودہ پندرہ نمبری بھی جڑے کار دے رہے ہیں وہ زلیل نے وہ خود لانتی نے تو اندر جا کے وینخ اے او داتا دربار ہے جتو مائینو دین چشتی اج میرے انہوں چشتیاں دے شہن شادی سند ملی سی جو میرا چیلنج ہے میں اتھے بیٹھا ہمارے کر آیا میرے کو لیلو چلے جو اج بھی داتا صاحب دی مین سکرین تے شیر لکھے ہویا ہے گنج بکش فیضی فریدی چشتی صاحب ہو تسی فریدی صاحب سارے ہاں تے رہنگے سارے ہاں تے رہنگے میرے داتا صاحب دا چشتیاں تے بھی رہنگے باپا فرید دو دین گنج شکر تا کمال ہی کمال ہے پھر کسی موقع ملیا باپا فرید تے میں اپنے ٹھانگج پاڑنا کیوں کہ میں وابیوں سننی ہوئے ہیں وہ میں اران ہوں دینے کہ یارے تُو کتوں پاڑ رہا ہے میں کہے سارا داتا صاحب نے پڑھایا ماشاءاللہ جوانا ہوں لگیا جنہیں دیلے چشتی فریدی رہنگے وہ تڑپ تڑپ کے باپے فرید اچھا میں آیا میں دیکھیا تے اندر پہلے تے وضو کیتا جاندہ ہے وضو اس تبات اندر کوئی ہوتھے دو نمبر ہی نہیں عورتان دا لیدہ انتظام میں بندیاں دا لیدہ انتظام بول دے تینج پہو جو میں کدھی گئے نہیں ہوں دوسرا عورتان اللہ میں کیا میں انہیں وضو میں کہ کی کرنا ہے کہنا جی آتھو اٹھاؤ میں کہا میں نے تو طریقہ نہیں ہوتا ہے کی پڑھ دے کہنا سورہ فاتحہ پڑھو اول آخر دلوشی پڑھو سورہ اخلاص تینوری پڑھو سبحان اللہ نہ بولے میں تھے پڑھ دے نہیں سبحان اللہ اسی سبحان اللہ علیہ تے انہا لیلہ علیہ سبحان اللہ کیونکہ مرنا ہر ایک نے میں پر سننی تُو محمد دا عاشق ہو کے مارنا ہے گستا ہو کے نہیں مارنا تے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہا میں بھی پڑھے آؤ جو پڑھنا پڑھا نہ سی میں پڑھ لیا جدو میں پڑھے آتے میں اپنی مسجھ واپس گیا ازو مہدر واپیاں چساں اپنی ممسجھ گیا میں نمید نہیں ہوں دی جلا داتا صاحب نے اسالے سواب کر کے داتا دا لنگر کھالا پھر واپیوں کے تا نہیں ماردہ میں تے اکبر ہی لنگر کھالا اسالے سواب کیتا اہنا داتا نے نوازیا تُسی ہر جو پر آت کھان دے تو کنہ نوازیا ہوئی گا تو جنہ نہیں امامہ سننی باپ سننی مسجدہ امام سننی استاذ سننی شگرد سننی پیر سننی مرید سننی سارے سننی اہنا دیکھنے داتا صاحب دا لائے تی پھر پہلے میں گستا کیا ہوں اہنا دیا سنننی داتا اہنا دیا اہنا دیا اس دن میں گستا کیا کھان الوے کی مہک ہے نہیں اس عقیدے دی جو اوٹ اور سارا کالا بھی جو اوٹ ہوں دے چھے چٹا بھی جو اوٹ ہوں دے چھے سننی ہوئے جدا عقیدہ ہوئے جی دے چھے قدی سچا داتا صاحب تا چہرہ نظر ہوں دا قدی سچا باب فرید تا چہرہ نظر ہوں دا تو میں نو مسیطے لے گیا میں ہوں دا کارالا یوٹیوب دے تسی رسرچ کرو میں سننی کیسے ہوا دے ساری تفصیل ملے گی لیکن تفصیل ٹائم نہیں ہے وہ پوری دور نیٹ تے مل جائے گی میرا موضوع پورا ہے میں سننی کیوں اور کیسے ہوا اور سارا مبیان کرنا اور لائنہ نے میرا ڈاکٹر صاحب پیش ہی تے اڑا دیتا تو میں ہوں آپ سب کدھنے ساڑھے کن نہیں اڑ گئے اور میں کیا تو نبی پاک جو مرضی اڑا لیں انہوں جیڑا نبی نے اڑایا اس کے چو کوئی بندہ یہ اڑان وہ ہے یہ اڑان وہ ہے جس کو خیرات مدینہ سے ملتی ہے جو نبی کے لنگر پہ پلتا ہے انہوں نے آپ پیچھا پوچھا لیں انہوں نے ڈریکت مدینہ علی نے فل ٹائڈ کیتا ہویا میرے نبی پاک نل پیار کرو اس واسطے اوہ میں نے کہنے نہیں جی نہیں اے سننی بیدتیہ نے اے شرکیے نے میں کیا آج پتہ لگائے سننی سچے نے تو بیدتیہ آئے آنا پھر ایک تُس ہی گال کر دے نبی انہوں اللہ نے سب کوئی دیکھ کر لے آئے نبی ہارا حالی چیز مدد کرنا میں کہ آؤ قرآن اچھ نہیں ہوں دا نبی نے ستر وار دعا مانگی اللہ نے کیا سنیا تو ستر وار بھی مانگ میں تیری مننی نہیں میں تیری قبول کرنی نہیں میں کیا چاہ پہلے میں گال کر رہا میں کہوں ان میں اللہ حضرتہ نوکر بنے حضرتہ ہون قرآن سنا بے گال دو جنی ویک کو ادھا انہوں پھڑیا کرو ادھی ایند پڑھ دیں اپنے مطلب دی ادھی چھٹ دیں کاری صاحب ان تو آدھی خواہش پوری ہوں ان تو آدھے صدقے سارے انماز ہی خرن لگا تو قرآن پتا کی میں پڑھ دیں کاری صاحب توجہ کرنا اے انہوں دی بولی چی اے قرآن پڑھ دیں اے رون دیں ایسی سنی قرآن پڑھنے یا تیشک مصطفی سنا دیں اگلی وری سے توسی جڑا میں ٹیم دیتا سی ہو پورا ہو گیا میں تمہیں گل کہنا میرے پیار میرے ٹھائٹا ہی کانڈا میں خطاب کرنا اور نیٹ میں پڑھے ہیں میں اے جی دا پھر چل دو 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 تین تین نے کہا میں نے جوان اٹھن نہیں دیں لیکن اے جی دے اس کا لیتار لگی نا تو آڈی اس تار دی وجہ تو میں چھمکے ہاں تو آڈی روحان نہیں اور بانی آنے میں فلنو اگر ست سو وزی مبارک نے آت پھر بھی کام میں تو قرآن کی میں پڑھ دیں آندھا دیکھو قرآن چاہئے رب نے نبی دی مننی نہیں میں کیا سنا قرآن کہاں دا اس تاغم فیرلا ہوں سبحان اللہ یہ میں اپنی مسئلتیں پڑھنا تو بڑا زوق نا زبان اللہ کہاں دا اور جمعہ ہی محفل بانگ جانی کہ جنہیں جمعہ یہ جلسہ ہوگی ہے اس تاغم فیرلا ہوں اولا تستاغم فیرلا ہوں ان تستاغم فیرلا ہوں سب اینہ مرات میں کہاں قرآن پڑھے تو روہیں تو ہے میں کہاں قرآن پڑھ آشکالہ کہتا ہے انتہا ترجمہ سنا میں کہتا ترجمہ تیری بولیئے چھے بڑھ دائیں میری بولیئے چھوی ترجمہ تے لفظی جڑا ترجمہ لفظی ترجمہ جڑے مداز درس نظامی پڑھ دیں لفظی ترجمہ کوئی مقادر فکر والا ڈنڈی نہیں مار سکتا یہ کوئی لفظی چھ مارے گا تیسی اللہ زیادہ ڈنڈا انہوں مار دیں لفظی ترجمہ دنڈی نہیں یا کوئی تفسیران تشریع ہیں جو ماملا ہوں گول مول کہنے ہیں ترجمہ سنا میں کی کہنے ہیں اس تاگھو فیرلا ہوں اولا تستاگھو فیرلا ہوں ان تستاگھو فیرلا ہوں ان تستاگھو فیرلا ہوں ہاں دیکھو میں کیا وخاؤں میں کہا اور وخاؤں گا تو میں تنہوں ایسا وخاؤں گا یاد کریں گا کہ میں نے کوئی وخاؤں کے گیا سی میں کیا کی وخانہ کہ میں وخاؤں گا اس تاگھو فیرلا ہوں میں کیا قرآن پڑی مری جانا ترجمہ بھی سنا اس تاگھو فیرلا ہوں اولا تستاگھو فیرلا ہوں ان تستاگھو فیرلا ہوں سب ہی نہ مر رہا ایتا ترجمہ انجی باندائے اللہ نے کہا دیتا سونیا اگر تُو ستر وار بھی ایتے واسدے معافیاں منگے گا میں نو معافی نہیں دے ری میں نو معاف نہیں کرنا سونیا سب ہی نہ مر رہا ستر وار بھی بات دعا کریں گا میں نو معافی نہیں دے ری ستر وار بھی دعا کریں گا میں انہوں معافی نہیں دیری لیکن سنیا اگو سن میں کیا قرآن اینا نہیں بڑھیا اگوی پڑھ مر اگوی دن تانا ہے انتے قرآن نے بھی کہا یا ایواللہ دین آمنوا لا تقرب السلاطا وان تم زکارا اے ایمان والیوں نماز دے نیڑے نہ جاؤ لا تقرب السلاطا نماز دے نیڑے نہ جاؤ اے قرآن کہندہ ہے انہوں پڑھ مرے گا وان تم زکارا جدو تزی نشے دی آلتے چو اے دو نا انہوں پڑھا اینا چکی بھرے لا تقرب السلاطا نیڑے نہ جاؤ قرآن کہندہ نیڑے نہ جاؤ انہوں جیڑا گو پڑھے آئے ہو بھال لے گا انہوں پڑھ مچارا تے مان جائے گا ویکھو جی انہیں سہیاں پنگیاں جار سہیاں تے کہے آسرے لینے نے لیکن اگر قرآن کہندہ ہے وان تم زکارا جدو نشے دی آلتے چو کہ میں کیا پتر دام ہے وہ دل آنڈا رہے ہیں انہوں میں داتا داب نہ نہ کرا اگے مار پارے یہ اگلی یاروی تک بھی نعرے بجدے رہن گئے نہیں بلکہ میری تقریر جتے ہو جائے یاروی تک نہیں اگلے سال تک نہیں جنی دیر تک زندہ رویں گا میرے داتا دے رہنے مار دا رہن مگل سنا کے اجازت لمت وارڈی فرمائے شکری کر رہے ہیں اس تنگ فیلا ہوں اولا تستنگ فیلا ان تستنگ فیلا ہوں سبے نہ مرنا میں کہے اگے کیے اگے پر دے اگے پر دا تے فس جاندہ انہیں سیانہ سینو پتہ لگیا اے تے دادا دا نوکر بن گئے انہیں دوت دوتے پانی دا پانی کر رہے ہیں انہیں اگے کیوں گا اے زالے کا بے انہم کفروں بِللہِ وَرَسُولِهِ اے گلتے پیسے نہیں لوگ کی شناتی کار بھی دے گے چلے یہاں دے اگے کیے سارے نبیدِ غلامتوں سے سنو اگے کیے سنی آئیں تے تیرے عقیدتی ترجمانی ہیں تیری سچائیدہ ثبوت ہیں اگے کیے زالے کا بے انہم کفروں بِللہِ وَرَسُولِهِ سونے آؤ اے تیرا گستا خے تے میں تیرے گستا خانو معافیاں دیندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے تیرا گستا خے اے تیرے گستا خانو میں معافی نہیں دیندہ پا میں ستر بار بھی تو دعا کر پتہ لگ گیا گستا خانو رب معافی نہیں دیندہ تے پھر ممتاز قادری کی میں معافی دے سکتا جنرہ تو بہادری ممتاز سین کادری جنرہ تو بہادری ممتاز سین کادری میں کیا سنا اے نبی دا گستاخ اے نبی دے گستاخ نو معافی رب دیندہ رب نے فرمایا سونے آتوں ہی پا میں دعا کر تیرا گستا خ رب نے چنگا نہیں لگ دا تیرا گستا خ جنت جنہیں جائے گا جنت جھو ہی جائے گا جنا گستا خ مفاصلے جہنم کرے گا